آسٹریا کا کہنا ہے کہ بھارت اور تیونس سے آنے والے تارکین وطن بلا وجہ پناہ کی درخواست داخل کرتے ہیں جنہیں منظور نہیں کیا جا سکتا آسٹرین وزیر داخلہ گیرہارٹ کارنر نے کہا ہے کہ پندرہ ہزار بھارتی اور گیارہ ہزار چار سو تیونسی شہریوں نے روان برس جنوری سے اکتوبر کے درمیان پناہ حاصل کی ہے پچھلے برس یہی تعداد وال ترطیب 611 اور 328 تھی آسٹریا نے بھارت اور تیونس کو محفوظ مالک قرار دیا ہے جن کی شہری پناہ کے مستحق نہیں ہے وزیر داخلہ کارنر نے کہا ہے کہ ہم پناہ کی درخواستوں میں ایک بالکل نیا رجحان دیکھ رہی ہے کہ وہ افراد جو پناہ کے اہل نہیں یا جنہیں کسی بھی صورت پناہ نہیں دی جا سکتی وہ بھی درخواستیں دے رہی ہیں آسٹریا کا کہنا ہے کہ کئی تارکین وطن سربیا آ کر ہنگری جاتے ہیں اور وہاں سے ہماری یہاں داخل ہوتے ہیں